جی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا ہشارٹ نوٹس پہ آنے کے لئے بہت شکریہ الیکشن کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ کئی سارے پریس کانفرنسز کیے آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی آپ کے ساتھ پری الیکشن میں جو سرکمسٹانسز تھے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہم نے آپ کے ساتھ اپنے پارٹی کا ویجن شیئر کیا ہم نے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب جو حقیقی عوامی لیڈر ہے جو اس وقت اس کی مقبولیت پوری دنیا میں نون ہے اور جس کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی حوام نے اس کے نظریے کو سرانکوں پر خبول کرتے ہوئے اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی ان کو الیکٹ کروایا اور اس کے لئے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کی اس لاغن کو ایکسپٹ کر کے ہمیں جو منڈیٹ دیا خان صاحب پہ اعتماد کیا اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوس کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کے طرف باگے جا رہے ہیں ان کے پاس حوامی منڈیٹ کوئی نہیں ہے وہ سٹولن منڈیٹ ہے ٹرسٹ حوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں اوت اٹھانے والے ہیں وہ ان فیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ حوام کے وہ منتخب کردانمائندے نہیں ہیں اور اگر آپ حوام کے منتخب کردانمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویجن وہ جذبہ وہ استطاعت وہ ایمانداری وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکے ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہیں چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو پاکستان تحریکین صاحب خان صاحب اپنے ویجن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو اکنامی کی ترقی ہو لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اناب آئی میپ پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے ہم نے یہ کلیر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاب خان صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق خان صاحب کا ویجن ہے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو بھرڈن بننے بھی نہیں دیں گے ساتھی ساتھ جو لیٹر آئی میپ کی طرف جانا تھا جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا اس سے پہلے ہم اکنامی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو وہ ایکسپرڈ آپ نے بار بار دیکھا ہے جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکنامی پہ آئی میپ پروگراموں پہ بھی اور اس کا ایک پولیٹیکل اوور ویو اوورال انشاءاللہ ہمارے پاکستان تحریک انصاب کے بھانی چھرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیرازم کے آپ اس کے لیے نمائندہ عمر عیوب خان صاحب انشاءاللہ آپ کو دیں گے اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں کہ آگر صاحب آپ کو وہ بتا دے اکنامی پرسپیکٹیو بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں آئی ایم ایف کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے اور یہ بولا گیا کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے کوئی مطلب کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک چوبیس پروگرام آئی ایم ایف کے لے چکا ہے پہلا پروگرام انیس سو اٹھاون میں لیا تھا انیس سو اٹھاون سے فاس فوروڈ انیس سو اٹھاسی میں انیس سو اٹھاسی کے ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو اٹھاسی سے پی ایم ایل این اور پی 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 نے بقاعدہ طور پر جو ہے اپنی حکومتیں بنائی انیس سو اٹھاسی سے لے کے دوہزار چوبیس تک پاکستان نے آئی ایم ایف کے چودہ پروگرام دیئے جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور تیرہ پروگرام نامکمل رہے جب تیرہ دفعہ پروگرام انیس سو اٹھاسی سے لے کے دوہزار چوبیس تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفولٹ کی طرف چلا گیا نمبر ایک ان چودہ پروگراموں میں بارہ پروگرام جو ہے پی ایم ایل این اور پی 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 نے لیے ان بارہ پروگراموں میں صرف ایک پروگرام پی ایم ایل این نے مکمل کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام پی 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 نے لیا دوہزار آٹھ میں دس ارب ڈالر کا اور اس کو بھی نامکمل کیا پھر اس کے بعد دوسرا بڑا آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا پی ایم ایل این نے دوہزار تیرہ میں ساڑھے چھے ارب ڈالر کا پی ٹی آئی جب دوہزار اٹھارہ میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں لیا عمران خان نے اس وقت دس مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے دس ارب ڈالر لے کر آئے چین سے سعودی ارب سے یو ای سے اس کے بعد آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو نرم کر آیا اور پھر جا کے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا عمران خان کا پروگرام بھی ساڑھے چھے ارب ڈالر کا تھا اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی یہ دوہزار آٹھ سے دوہزار بیس تک واحد حکومت تھی جس نے صرف تین ارب ڈالر آئی ایم ایف سے کرد لیا پی ایم ایل این نے ساڑھے چھے ارب ڈالر پی 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 نے ساڑھے سات ارب ڈالر اٹھائے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ فروری دوہزار بائیس کو آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کو سوہ ارب ڈالر کی کسٹ دی تھی اور ٹھیک اس کے ایک مہینے بعد نو کانفیڈنس مومنٹ آگئی ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت کم کر کے پروگرام کو ثبوتاج کیا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے پہلے سوہ ارب ڈالر مل رہے اور ایک مہینے بعد ثبوتاج ہو گیا اس کے ثبوت تین سے چار دفعہ آئی ایم ایف کے ریپورٹس ریویو آ چکے میں کسی ایک ریویو میں ایک لائن بتا دیں کہ آئی ایم ایف پروگرام آئی ایم ایف نے سسپنڈ کیا یہ جھوٹ بولتے رہے پھر پی ایم ایل این آئی پی ایم ایل این نے پہلے چار مہینے لگائے مفتہ اسماعیل نے پروگرام کو ریوائف کرنے میں تین دفعہ مس کمٹمنٹ کیا اس کے بعد آگست دو آزار بائیس کو جو ہے پروگرام واپس سٹارٹ ہوا اور فوراں آتے ہی عساق ڈار نے عساق ڈار اکتوبر میں آئے اور آگست پندرہ تک رہے ایک ریویو مکمل نہیں کر سکے دس مہینے اور عساق ڈار کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے آئی ڈونٹ کیر اس کے بعد انہوں نے دو ایسے کام کیے جس پہ آئی ایم ایف نے تردید کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی تردید نہیں کرتا آئی ایم ایف ایک انہوں نے سینٹ پہ کھڑے ہو کر بولا کہ آئی ایم ایف مجھے اس لئے پروگرام نہیں دے رہا کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے آئی ایم ایف نے لیٹر لکھا تردید کی پھر اس کے بعد دو صوبوں میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس لئے ایسی پی کو فنڈ جاری نہیں کرے کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ آؤٹ ہو جائے گا آئی ایم ایف نے منع کی ہے آئی ایم ایف نے پھر آکے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے فائنلی جب یہ فیل ہو گئے تو یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جون دو ہزار تئیس یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ آج کی جو ابھی بیریسٹر صاحب بات کریں گے اور عمر صاحب بات کریں گے یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے بات آئی ایم ایف نے ہم سے رابطہ کیا میں سعودی عرب حچ پہ تھا ہم سے رابطہ کیا اس وقت نہ ہم قومی اسمبلی میں تھے نہ صوبائی اسمبلی میں تھے پاکستان کی تاریخ میں بھی بیس سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں ہمارے بورڈ آف ڈریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے کنسنٹ لو اگر پاکستان کو نو ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر بھائی بھی تھے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے شوکت ترین صاحب بھی تھے سوا گھنٹے کی میٹنگ میں آئی ایم ایف سے پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیوں دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت پروگرام نہیں دیا تو پاکستان دیوالی ہو جائے گا تو خان صاحب نے کہا تو دے دیں انہوں نے کہا ہمارے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی گائیڈ لائنز ہیں کہ پی ٹی آئی کی کنسنٹ لیں اگر پی ٹی آئی کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ پروگرام نہیں ہوگا اس وقت خان صاحب پولٹیکلی دو سو مقدمے ہو چکے تھے بہت چیزیں ہو چکی تھی انہوں نے اس کو سائٹ پہ رکھا پروگرام کی کنسنٹ دی خان صاحب نے پوچھا کہ یہ ایک پروگرام ہے کیا انہوں نے کہا نو مہینے کا پروگرام ہے تین حصوں میں پہلا حصہ پی ڈی ایم دوسرا حصہ کیر ٹیکر تیسرا حصہ نئی گورنمنٹ جب کیر ٹیکر آئی سوری نئی گورنمنٹ آئی گی اس کو ہم کس دیں گے خان صاحب نے اس پہ جواب میں بولا کہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اس وقت نویمبر میں الیکشن ہونے دے آئی ایم ایف نے کہا کہ نویمبر میں ہمیں حکومت نے کہا کہ الیکشن ہوں گے آئی ایم ایف خان صاحب نے کہا کہ کین یو گارنٹی فری فیر این ٹائملی الیکشن تو انہیں نے کہا آبیس لی جو آخری پارٹ ہے جو جو تیسرا جس میں ہم نے آخری کس جاری کرنی ہے وہ نئی حکومت کو اسی وقت ملے گی جب نئی حکومت بنے گی یہاں بات ختم نہیں ہوتی نویمبر میں پہلا ریوی ہوتا ہے اس پروگرام کا پہلا ریوی ہوتا ہے آئی ایم ایف پاکستان آتی ہے دو نویمبر کو چار یا پانچ نویمبر کو یہ شاید آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ بات میں میں کر رہا ہوں چار یا پانچ نویمبر کو آئی ایم ایف نے پھر پی ٹی آئی سے رابطہ کیا اور بولا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں سے ملنے کی میں نے جو ہے پیغام بھی جوایا کہ جی اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے اب وہ جیل میں ہے اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ممکن نہیں ہو سکتا انہوں نے پندرہ نویمبر کو ریویو مکمل کیا جس کی کس ساتھ دسمبر کو جاری ہونی تھی وہ جاری نہیں ہوئی بورڈ آف ڈیریکٹرز نے کہا جب تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ آگے کس نہیں چلے گی پھر ہمارے بریسٹر صاحب ان سے ایک انفارملی ملے اور یہ بھی شاید میڈیا میں ڈسکلوز ہوئی ہوگی بات اس کے بعد یارہ جنوری کو کس جاری ہوئی اگر یہ پی ٹی آئی جون میں تعاون نہ کرتا اس وقت عمران خان صاحب اور دسمبر میں یہ نہ ملتے تو یہ پروگرام کو سپورٹ نہیں ملتی اب رہ آخری حصہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو سارے لیٹر کی بنیاد ہے کہ انہیں نے یہ کہا تھا کہ جب منڈیٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس کو جو ہے ہم الاؤ کریں گے اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے اب ہمیں یہاں لگتا ہے کہ جو یہ سارا کو جب ہی عمر بھائی بھی بتائیں گے کہ یہ الیکشن اور آپ لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے وہ بات ہم نے آئی ایم ایف کو ریمائنڈ کرانی ہے آخری میں صرف میں آپ کو ایک صرف موڈیز جو پاکستان کی ریٹنگ ایجنسی پاکستان کی ریٹنگ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کل اس کے صرف آپ دو جملے سن لیں پھر اس کے بعد میں عمر بھائی آپ کو ہینڈ آور کروں گا موڈیز یہ کہتا ہے کہ پاکستان there is a high uncertainty around the newly elected government willingness and ability to quickly negotiate new programs soon the forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to require that will likely to earn the successor program یعنی کہ نیا پروگرام کو آہن کرنے کے لیے نئی government میں بھی کوئی capacity نہیں ہے ایک صرف آپ کو بات بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے یہ 30 مارچ کو ختم ہوگا آج سے ایک مہینہ ایک دن بعد اور اس کے بعد نیا پروگرام شروع ہوگا جس کے بارے میں ہم نے آئی میف سے بات کی ہے over two more شب بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں کا بہت شکریہ میں بڑی مختصرا بات کروں گا کیونکہ ہیڈ لائنز ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائیں گی اور آپ کو سکت کرنا پڑے گا سب سے پہلی چیز میرے کالیگز نے آپ کے سامنے پاس منظر رکھ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ تھی کیسی چل رہی تھی اور آئی میف کے حوالے سے آپ کے سامنے میرے ساتھی مزمل صاحب نے بھی ڈیٹیلز دے دیئی ہیں سب سے پہلی بات پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمن جناب وزیراعظم عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کسی صورت بھی پاکستان کی معیشت کا پیہ چلنے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پیہ تیزی سے چلے اور کسی قسم کا بھی آئی میف کی فسیلٹی میں رکاوٹ رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی کیونکہ ہم لوگ محبے وطن لوگ ہیں پر یہاں پہ یہ بات میں واضح کروں جس طرح کہ مزمل صاحب نے بات کی کہ آئی میف کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاف شفاف اور پاکستان کے آئین کے این مطابق ہونے چاہیے پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے اس پہ دھاندلی نہیں فارم فورٹی سیون کے تحت دھاندلا ہوا ہے اور ہمارے پاس اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ متدد پریس کانفرنسز کر کے وہ سب ڈیٹیلز آپ ساتھیوں کے خواتین و عزرات پریس میڈیا کے خواتین و عزرات کے سامنے وہ رکھے ہیں اور ہم لوگ اسیملیز میں بھی رکھیں گے یہ ہماری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جو کرزہ ملک کے اوپر یا چڑھایا جائے گا اس کا واپس دینا وہ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر وہ کرزہ چڑھتا ہے اور ہم لوگ کرزو ہی ہو جاتے ہیں لہٰذا شاہ خرچیاں کرے یہ کے ٹیکر حکومت یا پی ڈیم کی حکومت غلط استعمال ان کا یہ لوگ کریں اور خمیازہ پاکستان کی عوام بھرے اس کے اوپر ضروری ہے کہ آئیم ایف کا پروگرام اور سمجھنا کہ آئیم ایف کے پاس آپ جاتے کس کی ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اور ری فارم ایجنڈا کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ری فارم کرنا صرف ایک مضبوط اور منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے کمزور نہ کہ ایک کرپت حکومت یہ پی ڈی ایم ٹو حکومت یا یہ جو اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں ایکسٹینشن پیپلز پارٹی اور مسلم جنہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا یہ کسی قسم کا ری فارم پروسس نہیں کر سکتے اور یہ ایسا صحیح طرح استعمال نہیں ہوگا لہذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ہی دو ادارے ہیں آپ کا ایک فافن نیٹورک ہے اور دوسرا پتن آپ کا یہ کوالیشن ہے اٹھتیس مختلف آہ ارگنائزیشن کا اور کوالیشن تھرٹی ایٹ اس کو کہتے ہیں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیجرٹی جنرل الیکشن کا آڈٹ کریں اور یہ چیز ملک کے سامنے لائیں اور دنیا اور قوم کو یہ سامنے بتائیں کہ اس الیکشن میں کس طرح اور کہاں پہ دھندلہ ہوا تھا یہ میں چاہتا ہوں اور اب ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو پر جو کرزہ پاکستان کا لیا جاتا ہے وہ ریفارمز کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے نہ کہ وہ ہم پہ بوجھ بنے اور وہ شاہ خرچیاں میں استعمال بہت شکریہ جی اب میں آپ کو یہ بتاؤں جس طریقے سے آپ لوگوں نے آئیم ایس کے بارے میں سنا آپ نے اس کیا پرسپیکٹیو بھی دیکھا آپ نے ملکی اقنامک سرکمسٹانسز بھی دیکھے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں جس طریقے سے پہلے ذکر ہوا تھا بانی چیرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر آئیم ایپ کو بیج دیا گیا یہ لیٹر آئیم ایپ کے ریزیڈنس پاکستان میں ان کو بیج آئے جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں ہی اوپن ہوگا جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیر بھی کیا جائے گا لیکن فرناو آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی اور ہم نے بارہا کہا ہے جسر عمر صاحب نے کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ایک آنمی پر کسی قسم کا اثر ہو لیکن آئیم ایپ کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے وہ وعدہ وہ کمیٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری فیر اور ٹرانسپیرنڈ ہونا لازم تھا اور اس کمیٹمنٹ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور آدھا کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج بازابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے سیاسی قیادت سیاسی قیادت سننیم رانسپ میں شامل ہو چکی ہے چرک مدنٹ کے لیے بھی بھلا میدان ہے لیکن آپ کے لیے دوسی طرف ابھی پتاچہ لڑا ہے اسی طرح کی چیزیں کوششیں ہو رہے ہیں آپ کے لیے یہ آپ کے اٹھا کہ آپ کے لیے خاص کا اپوزیشن لیڈر بنانے کیلئے اسی طرح پیاری ہے کہ رسکہ کام بھات کام دنگ سیاسی دیکھو جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے تو ہم آپ کو ایک آنیمی پھر بریب کرنا چاہ رہے تھے آئی ایمیب کے لٹر کے بارے میں بچانا چاہ رہے تھے نہ کہ انٹرہ پارٹیز الیکشنز کے انٹرہ پارٹیز الیکشنز ہمارے ہونے تھے پانچ فروری کو وہ پوسپون ہو گئے تھے اور ہم نے الیکشن کی ہونی کی وجہ سے پوسپون کروای تھے اس میں ہر ایک بندہ پری ہے کہ وہ پارٹی سپیٹ کرے اور وہ سارے جتنے لوگ تھے پہلے ان میں سے صرف میں نے اور عمر صاحب نے اور علی ازغر خان صاحب نے پارٹی نہیں جائیں کی باقی لوگوں نے پارٹی جائیں کی جن کی خواہش کی لیکن وہ پینل پہلے سے پری ہوئے تھے لیکن اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کوئی کسی لوگوں کو آوارڈ کرنا چاہ رہے تھے جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے بر میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی جو ہوگی ہے یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں بھائی کا کوئیسن ہے کہ جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے پھر باقی بھی پارٹیاں وہ بینچمارک جو ہیں وہ الیکشن کمیشن وہ اڈاپٹ کرائیں اور مسلم لیگ نون میں پیپلز پارٹی میں عبامی نیشنل پارٹی میں ایکس وائی زیڈ جو بھی پارٹی ہیں وہ یہی کرائیٹیریا صفاف صفاف میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے پاکستان کے ساری نیوز پیپر میں چاہے وہ انگلیش کے چاہے اردو کے اس میں ہم نے ایڈورٹسمنٹ دیئے وہ نوٹسز پروایا ہے شیڈول دے دیئے اور اسی کی وجہ سے تین تین پینل اور دو دو پینل مختلف جبوں پہ آئے ٹکہ سانی صاحب ایک منتے ایک منتے ٹکہ سانی صاحب ابھی یہ بات کردست کر دیئی کہ آپ کے مخابین نے پینلی امیت بیٹھ کر دیا کہ شاید یہ پاکستان کی خلاف ہے یہ پاکستان کی کونوی کے خلاف ہے تو یہ خط ہے اس کے افتدائی مطلع تو بتائیں نہ کہ مطمئن کر سکیں کہ پاکستان کی معیشہ کے پاکستان کی خلاف ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسل پاکستان کے خلافے جمہوریت کے خلافے آئین کے خلافے یہ چوری کے منڈیٹ لے کر بیٹھتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں جس طرح مزمل صاحب نے بوپنگ کیا کہ ہماری جو پہلے ایون میٹنگ ہوئی تھی وہ انہوں نے بات کی تھی اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملائے پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بیٹھنچ کسی صورت رکھتے ہیں ایک منٹ میں آپ کو اس پہ اے اے بھی بریپ کر دوں کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیوم سپورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنومک افیرز بھی چلا ہی ہے بنیادی طور پہ جس وقت آپ آئی ایم ایف کا لون بیلنس آف سپورٹ کیلئے ہوتا ہے ورلڈ بینک کا سٹریکشنل ریفارمز کا اور یہ اکٹھیں چلتے ہیں جو آپ ساتھی کبر کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت دیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں آپ کا بل خصوص انرجی سیکٹر میں آپ کا ایف بی آر میں آپ کی اکانومی میں جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریپ کر دیں گے اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس سٹریکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں اس کو آپ ریفارمز لا سکیں اور اس سے ملک کے لیے بیٹری ہو کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی او ہے آپ کا امرجنسی روم ہے آپ کو وہاں سے شپ کرنا ہوتا ہے اور آپ کے دیپ سٹریکچر ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ویل آف تا پیپل ریفلیکٹ کرے یہاں پہ ویل آف تا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی کیونکہ فارم فارٹی سیون والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے جسی بات ہے کہ ایک بات یاد رکھ لیے گا دیکھیں ایم ایپ کو لیٹر لکھنا ایم ایپ کو لیٹر لکھنا کوئی انیوجل بات نہیں ہے اگر آپ ایم ایپ کی ویب سائٹ کو بھی دیکھیں تو کئی مرتبہ کئی سارے لوگ ایسے لیٹر لکھتے رہتے ہیں تو اس لیے وہ انیوجل بات جی بلیز آمد بلیں بلیں جی بلیں کو روکا جائے یا اگر نہیں روکا جائے تو کیا اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو چیکس ان بیلنسز ہیں اس کو سٹرنجنٹ ہونا چاہیے دیکھیں اس میں ایک بات سر میں بتا دوں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو وہ پیسہ آ رہا ہے اس کا استعمال کیسے ہونے ہے اس کے علاوہ یہ جو ایم ایف کا پروگرام آئے گا نیا یہ 76 سال کا سب سے تفیس پروگرام آئے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ شہباز شریف والے اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ جو پروگرام ہوگا اس میں جو میرا اندازہ ہے ہمارا اندازہ ہے کہ بہت ساری کانسٹیٹویشنل امینڈمنٹ بھی ریکوائیڈ ہوگی تو اس پروگرام میں جب آپ کانسٹیٹویشنل امینڈمنٹ میں جائیں گے تو اس کے لیے ویل آف دا پیپل بھی ضروری ہے اگر وہ منڈیٹڈ گرمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے چیز موف کرے گی دوسری بات آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی پروگرام میں ہم آلیڈی ہیں جو تیس مارچ کو ختم ہوگا اس کو کسی لیٹر کوئی چیز نہیں روک سکتی دسمبر کی بیسس پہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر جب نئی حکومت آ جائے گی وہ ہمیں ریلیز بھی ہو جائیں گے یہ ہم بات کریں نئے پروگرام کی جس میں نئے فیصلے ہونے اور وہ نئے فیصلے کس کا حق ہے کرنے کے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے آخری بات ایک بہت میں بھول گیا تو اس وقت بتانا کہ جنوری میں دسمبر تو صرف آئی ایم ایف ایک پولٹیکل پارٹی سے ملی وہ تھی پی ٹی آئی نون لیگ سے کیوں نہیں ملی پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ملی چلیں اس وقت تو پی ڈی ایم حکومت تھی جب پروگرام میں لگا یہ سوال بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس پروگرام کو کتنا سپورٹ کیا اور ہم نے کسی سٹیج میں کوشش بھی نہیں کی بلکہ سپورٹ کر کے یہ جو نو مہینے کا پروگرام ہے یہ ہماری کوششوں سے مکمل ہوئے اور کسی کی کوشش سے مکمل لیں یہاں پہ ایک منٹ میں بات کرنا ایک ضروری بات آپ ذہن میں خواتینوں ازاد رکھے گا چھے پرسنٹ گروت ریٹس ایکانومی بارڈری تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ایکنومک سروے جو کہ مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم حکومت نے شائع کیا ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد اس کے بعد جو مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا اور انہوں نے زیرو نہیں منفی گروت ریٹ پہ یعنی کہ معیشت کا حجم انہوں نے کم کیا بجائے بڑھانے کے چھے فیصد کی ربطار سے ایک گاڑی آپ کی مدد ایک بڑھ رہا تھا معیشت کا حجم اس کو انہوں نے کم کر دیا اور اس ساتھ بھی آپ دیکھیں گے یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نے جو بلد ہولی کھیلی ہے معیشت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ابھی سامنے آ جائے گی بہت شکریہ ایک ایک آپ تینلز لے رہے ہیں اس کا کوئی بخواہ پائدہ نہیں ہوگا مجاہز کے کہ آپ اپنے ایڈرز مستار کر دیں اپنے ایڈرز تک ایڈری ایڈرز کچھ معاملات آج کر دیں بجائے کے ایڈرز کو کھا دیکھیں بجائے آپ نے انرچی سیکٹرزی بات کی بجائے کی گورنمنٹ میں بھی جو انرچی سیکٹرز کا سرپلٹ ریٹ ہے وہ شروع ہے کہ آج جو انرچی سیکٹرز کا سرپلٹ ریٹ ہے وہ پہنچ ہزارہ پر روپے سے زیادہ اس طور پر کیا ہے بہت اچھی بات ہے جی انرچی سیکٹر میں جو ہمارے پاس ریکاوریز تھی ریکارڈ ریکاوریز تھی اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوٹ شیڈنگ ختم کر لیتی آپ کا بجلی کا یونٹ اس وقت سترہ روپے یونٹ تھا آج بجلی کا یونٹ پچاسی روپے یونٹ جا رہا ہے آپ کی گیس کی لوٹ شیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی آج آپ کی جا کے دیکھ لیں گیس کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کے ہمارے جو دیپ سیٹڈ ریپارم سے انرچی سیکٹرز پر میں پوری پریس کانفرنس کر لوں گا سرکولر ڈیٹا فلو ہم لوگ بلکل کم کر کے ہم نے تقریباً آٹھ دس عرب روپے پہ ہم لوگ لے آئے تھے فلو اس کا اس کا فلو بہاؤ جو ہے بلکل کم کر دیا تھا آج وہ پھر تقریباً چالیس تنٹالیس عرب روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے مہینے کا سرکولر ڈیٹ کا فلو یہ تو ان کا حال ہے اور ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہونا اور مزید بڑھتا جا رہا ہے اور آخری چیز شماز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے یہ پوچھیں بحثیت منسٹر پاور میں نے ایف آئی اے کو لکھا تھا پینتالیس عرب روپے کا فران انہوں نے کیا تھا وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کیونکہ ننڈی پور کو انہوں نے اماؤنٹس ڈائیورٹ کی تھی آپ نے جو بات بولی کہ لیٹر کا اثر کیا ہوگا ہم کوئی کسی چیز کی مطلب جیسے بریسٹر صاحب نے بھی بول دیا کہ ہم کیونکہ پچھلے نو مہینے میں بھی جو تین عرب ڈالر ہماری وجہ سے ہماری کاوشوں کی ویسے آیا ہے یہ تیس مارچ پہ یہ پروگرام ختم ہوگا اور اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرتے کرتے بھی کئی ماہ لگ جائیں گے یہ اگلے ڈیڑھ سے دو ہفتے میں اگر لارجل انٹرس میں سارے یہ چیز اس کی انیسٹیگیشن کرا دیں اور جو بھی آڈٹ ہے جو بھی یہ ہے جو بھی سیاہ سفیدہ سامنے آ جائے تو کیا اس میں ڈر ہے اور آپ کہہ رہے اس کے اثر نہیں ہوگا تو پھر اتنا پریشانی کس بات کی ہے ہم تو نہیں چاہتے اور آخری چیز میری طرح سے تین 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 اپنا ہفتے کے دن دو مارچ کو دو مارچ پڑھ رہے دو مارچ کو ہفتے کا دن جو ہے انشاءاللہ مرگی پروٹس پاکستان کرے گی انصاف کرے گی اس دھاندلے کے خلاف جو گناہ کورامان پروٹسٹ ہوں گا یہ سب کورامان پروٹسٹ ہوں گا یہ سب یہ سب جو بھی سنی ہے کہ اپنے کار کے کنیکشن چینلوں میں بھی دیئے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بتائی ہے کہ موٹ نہیں اگرہ ہے ایکسٹی میشن کا مخصوص مشتش نہیں آپ کو آخ اور صدر لی بلکے فادمانی موٹی ہمیں تاریخی ووٹ پاکستان کی عوام نے دیئے اور اس دھاندلے کے خلاف ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور امن طریقے سے جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے چاہے وہ پاکستان کے پارلیمان کی اندر ہو چاہے وہ جہاں پہ مرضی ہو پر ہم لوگ انشاءاللہ یہ اٹھائیں گے اور یہی سلسلہ چلتا جائے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم ٹو کی جو جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں ایک طرف آپ کے پاس ایک منظم ایک وہ جماعت جس میں سے ہر کسی قسم کی امپیورٹیز نکل چکی ہیں تحت لوگ موجود ہیں دوسری طرف آپ کے پاس کڑکے چمچے دیگیں آپ کے پاس رمبے گینٹی بیلچے جو کہ ایک مفادات کا ایک منبا جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہو ہے تو مقابلہ آپ قدر آپ دیکھنے گے کہ جیتے گا تو جو پیور جماعت ہے پاکستان تھیری کے انصاف انشاءاللہ وہ جیتے ہیں